اسلام علیکم ویلکم ٹو خاص سائنٹیفک دو سو آنچ کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آرٹیفیشل گریشر آئیس ٹوپا کے بارے میں بتائیں گے جو کی گلگل پستستان اور لڈاخ میں بنایا جاتے ہیں آئیس ٹوپا گریشر گریفٹنگ ٹیکنک کی اقسم ہے جس میں آرٹیفیشل گریشرز کو بنایا جاتا ہے اس ٹیکنک کے ذریعے موسم سرمام پانی کو کونیکل شیب والی گریشرز میں محفوظ کیا جاتا ہے جب موسم گرمہ میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس مصنوعی گریشر کا پانی کھیتی باڑی اور پودنگ کے لئے استعمال کی جاتی ہے گو کی گریشر گریفٹنگ ٹیکنک کے ذریعے گریشر کے بنانے کا پریٹس سمانے قدیم سے گلگل پستان میں ہوتا آ رہا ہے لیکن آئیس ٹوپا کو گریشر گریفٹنگ کی موڈر شکل تصور کیا جا سکتا ہے جسے اکتوبر دو ہزار تیرہ میں لڈاک ریجن کے میسٹر سونہ مانگ چک نے پھر سے لانچ کیا اور جنوری دو ہزار چودہ میں آئیس ٹوپا پروجیکٹ کے نام سے تس پروجیکٹ سٹارٹ کیا بندرہ نومبر دو ہزار سولنگ کو سونہ مانگ چک کو رولیکس ایوارڈ فار انٹرپرائز سے نوازہ گیا اکتوبر دو ہزار تیرہ میں سونہ مانگ چک نے ایک لاکھ پچاس ہزار لیٹرز پانی کو جماتے ہوئے چھ میٹر انچہ پہلا آئیس ٹوپا تیار کیا دو ہزار انیس میں بارہ آئیس ٹوپا تیار کیا جبکہ دو ہزار بیس میں تقریباً پچیس آئیس ٹوپا تیار کیا اب وادی بلتستان میں بھی اسی ٹیکنک کے ذرعے آرٹیفیشل گلیشرز تیار کرنے لگے ہیں اس سال حسین آباد ویلی میں یہ آئیس ٹوپا بنانے کا پریکٹس کیا اور پچھلے ایک مہینے میں اچھی خاصی گروت ہوئی ہے گلگت بلتستان کی بہت سارے ازلہ جہاں موسم بہار کے آوائل میں مین گلیشرز کے نہ پگلنے کی وجہ سے پانی کی شدید قلط ہوتی ہے ان تمام ازلہ اور یونین کونسلوں کے نالوں میں اس طرح کے آرٹیفیشل گلیشرز بنا کر پانی کی قلط کو دور کیا جا سکتا ہے اس طرح کے آرٹیفیشل گلیشرز کے ذریعے موسم سرما میں ضائع جانے والے پانی کو محفوظ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ یہ آئس ٹوپاس، سیاحت اور ریکریشن کے لئے بھی استعمال کی جا سکتی ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیر رکھیں اللہ حافظ